بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حسن سید آپ کے ساتھ ہے میں ایڈی ایجز کا فاؤنڈر ہوں اور آج آپ کے ساتھ میں کو فاؤنڈر کے ٹاپک کے اوپر ڈسکس کروں گا کہ ایڈی ایجز کے پلیٹفارم کے اوپر آپ ایک کو فاؤنڈر کیسے تلاش کر سکتے ہیں اور ایڈی ایجز پلیٹفارم آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہے ایک انٹرپنور جو اپنی سٹارٹ اپ لے کر آ رہا ہے اس کا مین اوبجیکٹیو ہوتا ہے اپنی سٹارٹ اپ کو جلد سے جلد مارکٹ میں لے کر آنا اور زیادہ تر انٹرپنورز کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور زیادہ تر انٹرپنورز ایکسپرٹ کسی ایک آت چیز میں تو ہوتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں سٹارٹ اپ کے لیے کرنی ہوتی ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں اسی لیے کو فاؤنڈر ڈھونڈنے کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ لوگوں کو ہائر کر کے کام کروا سکتے ہیں لیکن ایس انٹرپنورز جو آپ کو مدد کر سکیں آپ کی سٹارٹ اپ کو جلد سے جلد مارکٹ میں لے جانے کے لیے تو جب ہم اس سٹارٹ اپ میں کو فاؤنڈرز کی بات کرتے ہیں تو کو فاؤنڈرز ڈھونڈنا اور ایک اچھا کو فاؤنڈر ڈھونڈنا اس کے ساتھ اپنی ایکسپیکٹیشنز کلیر کرنا کہ آپ ان سے کیا چاہ رہے ہیں اور آپ ان کو کیسے ریوارڈ کریں گے ان کے کام کے لیے یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آئیڈیا جس نے ایک طویل تحقیق کے بعد جو پروسس آپ کے لیے تیار کیا ہے وہ بیس پریکٹیسز کے اوپر ہے دنیا پر میں جو بیس پریکٹیسز ہیں اس کی اور اس کو فالو کرنے سے آپ بہت ساری پریشانیوں سے ڈاؤن در روڈ بچ سکتے ہیں تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ آئیڈیا جس کے پلاتفارم کو یوز کر کے کیسے ایک اچھے کو فاؤنڈر کو تلاش کر سکتے ہیں میں اپنی سکرین شیئر کروں گا آپ کے ساتھ جس سے میری اپنی تصویر چلی جائے گی لیکن بارال یہ سکرین کے اوپر آپ کو میری سکرین نظر آتی رہے گی اور انشاءاللہ میری آواز بھی ساتھ ساتھ آپ کو سنائی دیتی رہے گی اس وقت جو آپ سکرین دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی کامیاب جوان اسٹارٹ اپ پاکستان کا جو پورٹل ہے kgsp.ideages.com یہ آئیڈیا جس نے فری میں پروائیڈ کیا ہے اسٹارٹ اپ پاکستان کی سپورٹ میں اس پورٹل کے اوپر اس وقت تقریباً 20 ہزار لوگ کام کر رہے ہیں اور اسٹارٹ اپ پاکستان کے پورٹل کے اوپر تقریباً 40 ہزار لوگ اب تک کی کام اسٹارٹ کر چکے ہیں آپ بھی ان میں سے ایک ہیں اور یہاں پر آپ کو ہر قسم کی سہولت میں اثر ہے اگر آپ نے کوئی کو فاؤنڈر تلاش کرنا ہے this is the right place to start kgsp.ideages.com left hand کے اوپر جو menu ہے اس menu کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک option ہے help wanted کا جب آپ اس پر click کریں گے تو اس میں آپ my listing کے اوپر click کیجئے یا تو اگر آپ کی کوئی listing پہلے سے موجود ہے تو وہ آپ کو نظر آ جائیں گی اور اگر آپ نے نئی listing add کرنی ہے تو add listing تو ابھی ہم add کریں گے اور یہاں پر ایک option ہے کو فاؤنڈر team member کا آپ اس کے اوپر click کیجئے تو آپ کے سامنے کو فاؤنڈر team member کی screen آ جائے گی یہاں پر آپ نے پہلے اپنا idea select کرنا ہے جس idea کے لیے آپ کو founder ڈھونڈ رہے ہیں تو کافی سارے ideas ہیں جن پہ میں کام کر رہا ہوں let me add one اس کے لئے آپ کو ایک title دینے ہیں اپنی opportunity کا that would be the title جو آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں تو جتنا زیادہ بہتر ہو سکے clear ہو سکے اتنا اچھا ہے product software application product develop تو مجھے ایک ایسا developer چاہیے جو میرے لیے کہتے ہیں ایک app develop کر سکے تو میں لہٰذا اس کو بالکل clearly ڈکھوں گا کہ جی مجھے جو ہے ایسا کہتے ہیں اپنا co founder چاہیے اور پھر میں اس کو founder سے کیا expect کرتا ہوں وہ ہمیں بالکل clearly state کرنا پڑے گا کہ اس کو کیا چاہیے وہ کیا اس کے پاس صلاحیتیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کسی ایسے co founder کو نہیں لاسکتے جس کو خود کچھ نہیں آتا ہو تو وہ آپ کی کیا مدد کرے گا جتنا clearly آپ اس کو define کریں گے اتنا اچھا ہے تو اور آپ اسے کیا کروانا چاہ رہے ہیں so I need I need someone who can develop an app for me as simple as that بارال جتنی زیادہ detail آپ پروائیٹ کریں گے اتنا اچھا ہے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی picture اس کے ساتھ attach کرنی ہے آپ کی company کا کوئی logo ہے already product کا تو آپ اس کو add کریں یہاں پر اس کے بعد جو next drop down ہے اس کے اندر وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کا focus area کیا ہوگا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر idea جساں propose کرتا ہے customer focus product focus investment focus partnership focus and operations focus so اس case کے اندر ہمیں product focus آپ partner چاہیے تو ہم اس کو product focus کریں گے اس کے بعد ہم ان سے کیا time commitment expect کر رہے ہیں so let's say I am expecting 10 hours per week آپ change کر سکتے ہیں depending on کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی need ہوگی یہ وہ commitment ہے جو آپ کا co founder آپ کے ساتھ کرے گا آپ کے کام آپ کا کام کرنے کے لیے اگر وہ یہ commitment نہیں کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے تو وہ آپ کے لیے کارامت نہیں ہوگا then last چیز یہ ہے کہ آپ اس کو کیا offer کریں گے in return کہ آپ اس کو پیسے دیں گے cash اگر cash دیں گے تو کتنے دیں گے کہ آپ اس کو points دیں گے یہ جو points آپ collect کرتے ہیں آپ یہ بھی دے سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو points دیں گے تو کتنے points دیں گے اور وہ points کس شکل میں ہوں گے مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں 100 points دوں گا for every hour ہر گھنٹہ جاگتا ہے اگر آپ نے 10 گھنٹے کام کیا تو آپ کو 1000 points مل جائیں گے اگر میں cash دے رہا ہوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ جی میں آپ کو کہہ کہتے ہیں اپنا مختلف currencies یہاں پر آ جائیں گے آپ کو جس بھی currency میں تو میں آپ کو 10 ڈالر پر گھنٹے کے ساتھ سے دوں گے so you can decide whatever you are offering عام طور پر ایک اچھا انٹرپنور اقلمند انٹرپنور equity provide کرتا ہے اور equity کو بہت carefully کہتے ہیں خرچ کرتا ہے کیونکہ equity ایک limited اس کے اندر ہوتی ہے تو مثال کے طور پر اس case میں آپ کہتے ہیں جی میں آپ کو 1000 شیئر جو ہے وہ ہر گھنٹے کے حساب سے دوں گا اور میرے پاس total ایک ملین شیئر ہوں گے so you have to think through آپ کو پہلے سے سوچنا پڑے گا کہ آپ کی کمپنی میں کتنے شیئر ہوں گے کس طرح divide ہوں گے تو جب آپ اس کو offer کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ 500 گھنٹے کام کرے گا تو 500 گھنٹے میں اس کو 5 لاکھ شیئر ملیں گے ٹھیک ہے تو 50% کمپنی کا owner ہو جائے گا اگر ایک ملین شیئر ہیں تو you have to do that math in your mind اور پھر یہ کہ اور کون کون سے لوگوں کو آپ کو ساتھ ملانا ہے ان کو کتنے کتنے شیئر دینے so you have to figure that out up front آپ recognition بھی offer کر سکتے ہیں اور آپ کچھ اور بھی offer کر سکتے ہیں return میں recognition کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کو اگر آپ social enterprise ہیں تو we'll put you as a founder on our website forever and things like that ادھر کے اندر آپ barter کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ i'm good at marketing and i can do your marketing work in return تو آپ میری لئے پچاس گھنٹے کا کام کر رہے ہیں سو گھنٹے کا میں پچاس سو گھنٹے کی آپ کے لئے marketing کر دوں گا anyways اس کے بعد آپ اس کو save کریں جب آپ اس کو save کریں گے so now you have created an entry on idea.js platform that you are looking for ایک software application product developer ٹھیک یہاں پہ آپ کے پاس جتنے بھی لوگ apply کرتے جائیں گے اس position کے لئے وہ یہاں پہ آتے جائیں گے ابھی یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ کسی نے apply نہیں کیا ہے آپ یہاں share کے اوپر click کریں اور اس کی ایک url بن گئی ہے جو آپ social media کے اوپر share کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ email میں share کر سکتے ہیں اور ان کو invite کر سکتے ہیں کو دیکھیں اور اگر چاہیں تو application دیں کہ وہ آپ کے co-founder بننا چاہتے ہیں اور یہ کام آپ جو ہے وہ idea جس کے platform کے اوپر بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے connections ہیں ان کو آپ invite کر سکتے ہیں کہ جی آئیے ان کو message بھیج سکتے ہیں یہاں پر آپ کا message کا box ہے اس پہ جا کے آپ اپنے context کو message بھیج سکتے ہیں so یہ آپ کی entry ہے یہاں سے آپ کا recruitment process شروع ہوتا ہے وہ آج کی ہماری focus نہیں ہے میں صرف یہاں تک ہی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تو انشاءاللہ اور how to's کے ساتھ میں آپ کے پاس آتا رہوں گا آج کے لیے اتنی کافی ہے آپ کو اگر اس کے بارے میں مزید جاننا ہے co-founder کی recruiting کے بارے میں تو idea.js کا جو youtube کا چینل ہے اس کے اوپر ہماری training بھی موجود ہیں اور اگر آپ start up پاکستان پروگرام کا حصہ نہیں ہے تو آپ ضرور start up پاکستان کا حصہ بنیں تاکہ جو ہم پورا پروگرام جو offer کرویں اس میں جتنی بھی training ہیں آپ کو ساری کی ساری مل سکیں شکریہ بہت بہت السلام علیکم